دوستو بولی ووڈ کھل لم کھلا کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور آج اس اپیسوڈ میں کچھ بہت ہی زبردست خبریں ہیں ان کو سن کر آپ کا دل گارڈن گارڈن ہو جائے گا آپ مور کی طرح ناشنے لگو گے بھائی صاحب لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرل اور گھنٹے نہیں دبائے تو ضرور دبا دو دل کو آپ گھنٹے نہیں دباؤگے تو آپ کو نوٹیفکیشن نہیں ملے گا آپ کو نہیں پتا چلے گا جب میں نیا ویڈیو ڈالوں گا اور پھر آپ پوچھتے رہو گے بھائی اس کا ریویو نہیں کیا اس کا ریویو نہیں کیا یہ ریویو کر دو وہ ریویو کر دو آج کی سب سے پہلی خبر ہے اکشے کمار کے بارے میں جو ایک بار پھر سے ایک ساؤتھ فلم کر رہے ہیں فلم کا نام ہے کنپا لارڈ شیوہ اس فلم کے ڈریکٹر ہیں وشنو منچو اکی نے ایک ویڈیو ریلیز کر کے بتایا کہ انہوں نے اس فلم کی شوٹنگ جوائن کر لی ہے اور اب کچھ دنوں کے لیے وہ اسی فلم کی شوٹنگ کر رہے ہوں گے دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ یوٹیوب پر ایک نیو چینل ہے جس کا نام ہے دلللنٹوپ اور اس کا ایک اونر ہے بہت ہی بڑا لکھا ہے گھٹیا انسان ہے بس آج کی دوسری خبر اسی لکھے کے بارے میں ہے کیونکہ اس نے پوری دنیا کو اپنے جیسا لکھا سمجھا ہوا ہے بولی ووڈ کے ایکٹروں سے ملنا اس کا بہت بڑا شوق ہے اور یہی وجہ ہے کہ بولی ووڈ کے ایکٹروں کا انٹرویو کرتا رہتا ہے اس نے انٹرویو کیا بھومی پیڑنے کرکا اور پھر اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے دیش دروہی سو بار کیسے دیکھی تھی بھومی نے کہا کہ نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہے پتہ نہیں یہ خبر کیسے پھیل گئی اور یہ سنتے ہی یہ لکھا پترکار ایک دم سے خوش ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہاں میں بھی یہ سوچوں کہ یار آپ دیش دروہی فلم کیسے دیکھ سکتی ہو لیکن اس کے یہ کہتے ہی بھومی نے اس کے گال پر ایک زبردست چماٹ مارا اور اس کو بولا کہ نہیں نہیں فلم میں نے دیکھی ہے لیکن صرف دو تین بار دیکھی ہے میں نے سو بار نہیں دیکھی میں نے دیکھی ہے نہیں میں نے دیکھی ہے میں نے دو تین بار دیکھی ہے اور یہ سنتے ہی اس لکھے کی بولتی بند ہو گئی اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ تھا نہیں پھر ہسنے کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا اب اے لکھے گھٹیا انسان ٹو روپیز پیپل میرا نام کمال خان ہے اور تیری اوقات میری گھر کے برابر بھی نہیں ہے یہ سمجھ لے تو سمجھا لکھے میری فلم سولہ سال پہلے آئی تھی اور آج بھی دنیا کو یاد ہے وہ اچھی تھی یا بری تھی اور تیری اوقات نہیں ہے کہ تُو ایک فلم بنا سکے ہاں تُو یہی کر سکتا ہے بھانڈ گری اپنے چینل پہ بیٹھے گا اور بھانڈ گری کرے گا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو جب تُو لکھا کسی کے بارے میں بات کرتا ہے تو اپنی اوقات دیکھ لیا کر اور سامنے والے کی اوقات دیکھ لیا کر تب بات کیا کر سمجھا دوستو آج کی تھرڈ خبر نتیش تیواری کی فلم رامائن کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے پانچ سال سے اس فلم کا ذکر ہو رہا ہے پچھلے پانچ سال سے ایک خبر آ رہی ہے کہ اس نے سائن کر لی اس نے سائن کر لی اب شوٹنگ چالو ہونے والی ہے تب شوٹنگ چالو ہونے والی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج تک بھی اس فلم کا کوئی نرماتا نہیں ہے کچھ دنوں پہلے ایک خبر ضرور آئی تھی کہ پرائم فوکس کے اونر نمیت ملہوترا اور کیجی ایف کا ہیرو یش اس فلم کے نرماتا ہیں لیکن اب خبر بالکل صاف ہو گئی ہے ایکچولی یش اس میں کوئی بھی پیسہ نہیں لگا رہا ہے یش نے اس فلم کو کرنے کے لیے سو کروڑ روپے مانگے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ میں سو کروڑ روپے کی حصے داری فلم میں رکھتا ہوں ایزے پروڈیسر یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نمیت ملہوترا جیب سے ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نمیت ملہوترا کا یہ کہنا ہے کہ جتنا بھی وی ایف ایکس ہوگا وہ میری کمپنی کرے گی یعنی کہ اس فلم کے دونوں نرماتا اپنی جیب سے ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھئی یش کو تو سو کروڑ روپے تب ہی ملیں گے جب کوئی نرماتا اس فلم میں اپنے پیسے لگانے کے لیے تیار ہوگا جب کوئی نرماتا ہے ہی نہیں تو یش کے سو کروڑ روپے کہاں سے آئیں گے اور یش اس فلم کا نرماتا کیسے بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی فری کے چودوں ہیں وہ اس فلم کے نرماتا ہیں آج تک اور یہی وجہ ہے کہ اس فلم کا بننا بہت مشکل ہے دوستو آج کی فورت خبر ہے بڑھو سللو کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ سللو کے گھر کے باہر صبح پانچ بجے دو لڑکوں نے آ کے فائرنگ کر دی چار پانچ گولیاں چلائی آپ کمال دیکھیں کہ یہ لڑکے گولیاں چلانے دن میں نہیں آئے شام کو نہیں آئے رات کو بارہ بجے تک بھی نہیں آئے صبح پانچ بجے آئے جب سب سو رہے تھے اور گھر کے باہر گولیاں چلا کر چلے گئے اس کا مطلب یہ بلکل صاف ہے کہ کسی کو مارنے کے لیے تو نہیں آئے تھے صرف ہوا میں گولیاں چلانے آئے تھے نیوز بنانے آئے تھے پبلسکی کرنے آئے تھے کیونکہ کوئی بے وکوف سے بے وکوف آدمی بھی یہ بات تو سمجھی سکے گا کہ بھائی اگر ان کو کسی کو مارنا تھا تو وہ دن میں آتے یا شام کو رات کو گیارہ بارہ بجے تک ایک بجے تک دو بجے تک آتے کسی پر گولی چلاتے لیکن انہوں نے ایسے وقت میں آ کر گولیاں چلائی ہے جب وہاں ایک پنچی بھی نہیں تھا انسان کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے اور وہ گولیاں بھی ہوا میں چلائی ہیں انمول بشنوئی گینگشٹر بشنوئی کا بھائی ہے جو کہیں امریکہ میں رہتا ہے اس نے فیس بک پر ایک پوش ڈالا اور اس نے اس گھٹنا کی ذمہ داری لی اس نے کہا کہ بھائی ہمارے آدمیوں نے یہ گولیاں چلائی ہے اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بہت نزدیک ہیں ہم آپ پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں بشنوئی نے اپنی اسی پوشٹ میں یہ بھی کہا کہ سلمان خان داؤد ابراہیم کا یعنی کی ڈی کمپنی کا مین آدمی ہے ممبئی میں یعنی کی ڈی کمپنی کو ممبئی میں سلمان خان ہی چلاتا ہے اس کا یہ کہنا ہے لیکن یہاں انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ کافی پہلے ہندوستان کی ایجنسیا یہ کہہ چکی ہے کہ گینگشٹر بشنوئی ڈی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے تو اگر بشنوئی کا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ سلمان خان دی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور ایجنسیا یہ کہہ رہی ہے کہ بشنوئی گینگ بھی ڈی کمپنی کے لیے کام کرتا ہے تو سب ایک ہی فیملی کے ہوئے سمجھ رہے ہو اور جب سب ایک ہی فیملی کے ہیں تو اس کا مطلب جو بھی ہو رہا ہے وہ سب ایک دوسرے کو پتا ہے یعنی کی ملی بھگت ہے اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے سب مل بات کر کر رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں خیر اس گھٹنا کے فوراں ہی بعد ممبئی پلیس حرکت میں آئے اور ممبئی پلیس نے فٹا فٹ دو لڑکوں کو گجرات سے آریشٹ کیا اور ممبئی پلیس کا کہنا ہے کہ یہی وہ دو لڑکے ہیں جنہوں نے سلمان خان کے گھر کے باہر گولیاں چلائی تھی اب ممبئی پلیس کو 24 گھنٹے کے اندر ہی ایک کیسے پتا چل گیا کہ بھائی گجرات کے بھج سے دو لڑکے آئے تھے انہوں نے گولیاں چلائی تھی اور ممبئی پلیس نے ان کو فٹا فٹ جا کر کیسے آریشٹ کر لیا ان کا ایڈریس بھی پتا چل گیا یہ تو ممبئی پلیس ہی بتا سکتی ہے میں تو اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا میں تو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ تقریباً تین سال پہلے ایک چور میرے گھر میں آیا تھا لیپ ٹوپ وغیرہ سب اٹ اٹھا کر لے گیا تھا اس کا سی سی ٹی وی ویڈیو میرے پاس ہے وہ ممبئی پلیس کے پاس بھی ہے تین سال سے اس آدمی کو آج تک ممبئی پلیس پکڑ نہیں سکی دوستو آج کی ففت خبر ہے پرانے وقت کی ہیروین آئیشہ جلکا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آج کی تاریخ میں آئیشہ جلکا بہت ہی پریشان ہے بہت ہی گصے میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سالوں پہلے اس کے ایک کتے کو اس کے کیرے ٹیکر نے مار دیا تھا اور آئیشہ جلکا یہ چاہ یہ ہے کہ اس کیرے ٹیکر کو سکتے سکت سزا ملے لیکن کمال یہ ہے کہ اس کیس کے عدالت میں ہونے کے باوجود آج تک اس میں کوئی ہیرنگ ہوئی ہی نہیں تو اب آئیشہ جلکا ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے کیس کو لوور کورٹ سے ہائی کورٹ میں لایا جائے فاسٹ ٹریک میں اس کی سنوائی ہو اور جو کیرے ٹیکر ہے اس کو سکتے سکت سزا ملے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو گھنٹی نہیں دبائی تو دبا دو اگلی نیوز تب بتاؤں گا دوستو آج کی سکت خبر ہے ایک اور ساؤت کی فلم کے بارے میں جس کو پین انڈیا بتایا جا رہا ہے تقریباً چار پانچ سال سے ساؤت کے جو پروڈیسر ہیں ان کو یہ بیماری لگ چکی ہے کہ ان کو ہر فلم کو پین انڈیا کہنا ہے ہر فلم کو ہندی میں ریلیز کرنا ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو ہندی فلموں کے دیکھنے والے درشک ہیں وہ فالتو گھر پر بیٹھے ہیں اور ان کی ہر فلم کو وہ دیکھیں گے اور باہو بلک بنا دیں گے لیکن ایسا ہ ہوتا نہیں ہے تو اب ایک اور کوئی تھرڈ کلاس فلم ہے جس کا نام ہے رضاکار یہ بھی ہندی میں ریلیز ہونے والی ہے اور یہاں تک کی مراتھی میں بھی ریلیز ہونے والی ہے اور اس فلم کو بھی پین انڈیا بتایا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس فلم کو ہندی میں کتا بھی دیکھنے نہیں جائے گا یہ فلم ڈساشتر ہو جائے گی دوستو آج کی سیونت خبر بھی بڑھو سلو کے ہی بارے میں ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر کچھ لڑکوں نے رات میں پانچ بجے آ کر گولیاں چلا دی تب سے ہنگامہ مچا ہوا ہے اور اس کے فوراں بعد سلیم صاحب نے یعنی کہ سلو کے فادر نے میڈیا سے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی جنہوں نے بھی گولیاں چلائی ہے وہ صرف پبلیسٹی کرنا چاہتے ہیں وہ صرف نیوز میں رہنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد ہو نہیں سکتا لیکن اب عرباز خان نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جب سے یہ گھٹنا ہوئی ہے ہم بہت درے ہوئے ہیں ہم اس کو ہلکے میں بالکل نہیں لے رہے ہیں پولیس انویسٹیگ لے گی جنہوں نے گولیاں چلائی تھی اور پولیس نے ان کو عرش کر بھی لیا عرباز خان کا کہنا یہ ہے کہ میرے فادر نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ یہ صرف پبلیسٹی کے لیے ہوا ہے جب کی حقیقت یہ ہے کہ آج تک نے اس خبر کو چھاپا آج تک کو سلیم صاحب نے کہا کہ یہ جنہوں نے بھی کیا ہے انہوں نے صرف پبلیسٹی کے لیے کیا ہے دوستو آج کی آٹھوی قبر ہے عجدیوگن کی ڈیساشٹر فلم میدان کے بارے میں یہ میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ اس فلم کا بجٹ تھا تقریبا ہنڈیڈ فپٹی کروڑ اور یہ فلم بہت بڑی ڈیساشٹر ہو گئی ہے جب اس فلم کا میں نے ریویو کیا میں نے اسی دن کہا تھا کہ اگر یہ فلم پچیس سے تیس کروڑ کا بزنس بھی کر لے گی تو بہت بڑا بزنس مانا جائے گا میں آپ کو بتا دوں کہ چار پانچ دن کے ویکنڈ میں اس نے صرف پندرہ کروڑ کا بزنس کیا یعنی کہ اس کا لائف ٹائم بزنس تیس کروڑ سے کم کا ہی ہوگا یعنی کہ جو میں نے اپنے ریویو میں کہا تھا وہ ہنڈے پر سچ کہا تھا اسی لئے میں کہتا ہوں آپ کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میں غلط ریویو نہیں دیتا میں جو کہتا ہوں بہت سو سمجھ کر کہتا ہوں اور میں جو کہتا ہوں تقریباً وہی ہوتا ہے اسی لئے تو کیار کے دا نمبر ون کریٹک ہے بھائی صاحب دوستو آج کی نائند خبر ہے اکی کی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں کے بارے میں اس فلم کا بھی جب میں نے ریویو کیا تو میں نے ریویو میں کہا تھا کہ یہ فلم سیونٹی ٹو ہنڈر کروڑ کا بزنس کر سکتی ہے اور اس فلم کا لائف ٹائم بزنس سیونٹی پلس کروڑ ہی ہوگا یعنی کہ جو میں نے کہا تھا وہی ہوگا اسی لئے آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ بھائی صاحب جو میں کہتا ہوں ناپ تول کے کہتا ہوں سچ کہتا ہوں بینہ یہ سوچے کہ کس کی فلم ہے کون پروڈیسر ہے کون ایکٹر ہے اور جو میں کہتا ہوں وہی ہوتا ہے بات کو سمجھو اسی لئے کیار کے بولی ووڈ کی ہسٹری کا دہ نمبر ون کریٹک ہے کیا دہ نمبر ون کریٹک دوستو آج کی ٹینت خبر ہے بہت ب پتا ہے کہ آج کی تاریخ میں اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ کوئی میڈیا والا اس بیچاری کی بائٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی بھی اس کے بارے میں کوئی نیوز دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بھائی صلو کے گھر کے باہر کچھ لوگوں نے ہوا میں گولیاں چلا دی رات میں آ کر اب اسی گھٹنا کو لے کر راہ کی ساونت بہت ہی پریشان ہے رو رو کر بشنوی سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہے کہ بشنوی بھائی پلیز میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں آپ سے ر سلمان بھائی کو چھوڑ دو آپ سلمان بھائی کو مت مارو میں آ چھوڑتی ہوں کیا ملے گا آپ لوگوں کو بت کرو میں سلمان بھائی کی بیٹ رہیم رہیم آپ سلمان بھائی کے گھر پر گولیاں مت چلواؤ آپ سلمان بھائی کو پریشان مت کرو وہ میرا بھائی ہے اگر آپ اس کو معاف کر دو گے تو میں جو آپ کہو گے وہی کروں گی یعنی کہ یہ راکی ساونت کا ڈراما ہے راکی ساونت نیوز میں رہنا چاہتی ہے اور رونے سے وہ نیوز میں آ ہی گئی دوستو بولیوڈ میں ایک بہت ہی رنگین مزاج آدمی ہے جس کا نام ہے دیپک تیجوری اور اسی رنگین مزاجی کی وجہ سے اس بھائی کا ڈیورس بھی ہو چکا ہے اس بھائی نے چار پانچ سال پہلے ایک فلم بنائی تھی ٹپسی جس میں تقریباً سات آٹھ لڑکیاں ہیں اس بیچارے نے یہ فلم لڑکیوں کے لیے ہی بنائی ہوگی نہیں تو ایسی فلم بنانے کا کیا مطلب ہے اور اس فلم کا ڈریکٹر بھی یہی ہے پروڈیسر بھی یہی ہے ایکٹر بھی یہی ہے اور آپ اندازہ لگائیے اس کی ہمت د دیکھئے کہ یہ بھائی اس فلم کو تھیٹر میں ریلیز کر رہا ہے یعنی کہ جن دن یہ فلم ریلیز ہوگی اس دن یہ ہی اس فلم کو دیکھے گا کوئی عورتوں دیکھنے والا ہے نہیں دوستو آج کی ٹویلتھ خبر ہے کھجاؤنی سمان تھا کے بارے میں آپ سبھی کو پتا ہے کہ یہ بھی بہت بڑی ڈراما ہے اس کا ڈیورس ہو چکا ہے اسی ڈرامے کے چکر میں اور کچھ نہ کچھ ڈراما کرتی رہتی ہے نیوز میں رہنے کے لیے شادی کے بعد بھی اس لڑکی نے گھر کہ اس کے ہزبینڈ نے کہا کہ میڈم جی مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا آپ مجھے معاف کر دو خیر نیوز یہ ہے کہ اس لڑکی کو اب ایک اور فلم مل گئی ہے ساؤت کی اور یہ فلم بنے گی تمیل اور ملیالم میں سیلیش آر سنگھ اس فلم کے پروڈیوسر ہیں جو ہمارے دوست ہیں سیلیش بھائی سچ سچ بتانا یہ فلم آپ کیوں بنا رہے ہو کیا چکر ہے ایسے ہی تو آپ اس فلم کو نہیں بنا ہوگی یہ تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بھائی صاحب اور اس فلم کو ڈریکٹ کریں گے ج دوستو کرن جوہر کے ایک فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے مسٹر میسز ماہی اس فلم میں ہیرو ہے راج کمار راو اور ہیرو انہیں ہے جانوی کپور اور یہ کرن جوہر کے پروڈکشن ہاؤس کی آج تک کی سب سے ویک فلم ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو پروڈیوس کیا ہے زی نے آپ سبی کو پتا ہے کہ بولی ووڈ میں جتنا بھی کچرا ہے وہ صرف اور صرف زی ہی خریدتا ہے گھٹیا فلم گھٹیا ویب سریز سب کا خریدار صرف اور صرف زی ہے اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو کافی بار بتا چکا ہوں کہ زی میں ایک لڑکا ہوا کرتا تھا شارک پٹیل وہ زی کے پیسے اڑا رہا تھا نرماتاوں سے کمیشن لیتا تھا اور ان کی کوئی بھی واہیات سے واہیات فلم خرید لیتا تھا ویب سریز خرید لیتا تھا خیر فائنلی زی نے اس کو بھگا دیا ہے تو اب یہ فلم 31 مائی کو ریلیز ہو رہی ہے اور ریلیز ہونے کے بعد اس فلم کا کیا ہوگا وہ تو آپ لوگ اچھی کرا جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے فرائیڈے اکش اکشے کمار کی اس سال اور بھی بہت ساری فلم میں ریلیز ہونے والی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سال اکی اور اجے کے ہی نام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شارک خان کی اس سال کوئی فلم ریلیز نہیں ہو رہی ہے آمیر خان کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہو رہی ہے سلمان خان کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہو رہی ہے ریتک روشن کی بھی اب اس سال میں کوئی بھی فلم ریلیز نہیں ہونے والی ہے تو اکشے کمار کی اگلی فلم ریلیز ہونے والی ہے جس کا نام ہے سرفیرا اس کے بعد آئے گی اسکائی ف اس کے بعد ریلیز ہوگی سنگھم اگین اس کے بعد ریلیز ہوگی کھیل کھیل میں اور پھر ریلیز ہوگی ویلکم تھری کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکشے کمار کی بہت بڑی بڑی فلمیں اس سال میں ریلیز ہونے والی ہے اور ظاہر سی بات ہے ان فلموں میں سے دو تین فلمیں تو ہٹ ہو ہی جائیں گی دوستو آج کی ففٹینت خبر ہے بھوجپوری کے ایکٹر روی کشن کے بارے میں جو ایک پولیٹشن بھی ہے ایک عورت سامنے آئی ہے جس کا نام ہے اپڑنا ٹھاکر اپڑنا جی کا کہنا یہ ہے کہ ان کی روی کشن سے شادی ہوئی تھی 1996 میں اور ان کی بیٹی جس کا نام ہے شنوہ وہ روی کشن کی ہی بیٹی ہے اپڑنا ٹھاکر جی نے کچھ فوٹو بھی ریلیز کیے ان فوٹوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روی کشن اس بچی کے ساتھ ہے ایک فوٹو میں روی کشن کی باہوں میں بچی ہے ایک جگہ روی کشن بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے اپنڈنا جی اور ان کی بیٹی کا کہنا یہ ہے کہ چار سال پہلے تک روی کشن ان کے ٹچ میں تھا ان کے گھر پر بھی آیا کرتا تھا ان سے باتیں بھی کیا کرتا تھا لیکن چار سال سے روی کشن ان کے ٹچ میں نہیں ہے ان کی فون کال بھی نہیں لے رہا ہے اپنڈنا جی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا ڈینے بھی کرایا اور ڈینے ریپورٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ روی کشن کی ہی بیٹی ہے اتنے تائم ہو گیا ہے اپنڈا جی کا کہنا یہ ہے کہ چار سال پہلے وہ روی کشن کو کئی بار کہ چکی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنا لو لیکن روی کشن نے ان کو اپنانے سے منع کر دیا ہے اب اپنڈا تھاکور کا یہ کہنا ہے کہ روی کشن کو اپنی بیٹی کو اپنانا ہی ہوگا میری یہ مانگے ہیں کہ میری ڈاکٹر کو وہ یا تو اڈاپ کرے یا لیگلی اس کو اس کی رائٹس ملے اور اگر روی اپنی بیٹی کو نہیں اپنائیں گے اس کو بیٹی کا درجہ نہیں دیں گے اس کو اپنا نام ایزے فادر نہیں دیں گے تو پھر اپنانا جی عدالت میں جائیں گی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ روی کشن already شادی شدہ ہے روی کشن کے بڑے بڑے بچے ہیں روی کشن کی تین بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے یعنی کی چار بچے ہیں مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ اگر روی کو یہ پتا ہے کہ وہ ان کی بیٹی ہے تو روی کو ان کو اپنا لینا چاہیے ان کو اپنا نام دے دینا چاہیے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو گھنٹی نہیں دبائی تو دبا دو اگلی نیوز تب بتاؤں گا بھوچپوری کا ایک اور نیتا ابھی نیتا ہے جس کا نام ہے دینیش لال یاداؤ آج کی سکسٹیند خبر اسی کے بارے میں ہے اس نے ایک انٹریویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھو دیش میں بیروزگاری اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ لوگ بہت سارے بچے پیدا کر رہے ہیں دینیش کا کہنا یہ ہے کہ دیکھئے مودی جی نے ایک بھی بچہ پیدا نہیں کیا یوگی جی نے ایک بھی بچہ پیدا نہیں کیا مودی جی نے تو روک دیا ایک بھی بچہ ہے مودی جی کا ایک بھی بچہ ہے یوگی جی کا تو یوگی جی مودی جی تو بیروزگاری روک دی ہے ان دونوں نے بچے اس لیے پیدا نہیں کیے تاکہ دیش میں بے روزگاری نہ بڑھے تو ہم سب کو بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے ایک ہی بچہ یا دو بچے پیدا کرنے چاہیے اس سے زیادہ بلکل نہیں کرنے چاہیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس لکھے کی خود کی تین بیٹیاں ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے باپ کے چھے بچے ہیں یہ تین بھائی ہیں اور تین بہنیں ہیں تو اس لکھے کو ایسا گھٹیا بیان دینے سے پہلے اپنے فادر کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا پہلے تو اس کو اپنے فادر کو روکنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ چھے بچے پیدا نہیں کرو اور پھر خود کو روکنا چاہیے تھا تین بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے تھے اور اگر کیے ہیں تو پھر لوگوں کو نصیحت نہیں دینی چاہیے اور اس لکھے کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بھائی مودی جی ایک طرح سے شادی شدہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی وائف کے ساتھ نہیں رہتے یوگی جی کی تو شادی ہوئی ہی نہیں یوگی جی کی تو وائف ہے ہی نہیں تو ظاہر سی باتیں ان دونوں کے بچے کہاں سے ہوں گے تو اگر یہ ایسا علجلول بیان دے رہا ہے تو بالکل ہی جھوٹ بول رہا ہے مکاری کر رہا ہے جس سیٹ پر یہ الیکشن لڑ رہا ہے میں اس ایریا کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویش کرنا چاہوں گا کہ ایسے مکار آدمی کو ووٹ بالکل مت دینا ایسے گھٹیا آدمیوں کو ووٹ دے کر ان کو پاور مت دینا یہ آپ کا بھلا نہیں کریں گے یہ صرف اپنا بھلا کریں گے مکاری کریں گے جھوٹ بولیں گے آج کی سیونٹینت خبر بھی ایک اور بھوجپوری ایکٹر منوشتیواری کے بارے میں ہے یہ بھی ابھی نیتہ ہے اور بہت بڑا ڈراما ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جب ایکٹر ہوا کرتا تھا اسی وقت وگ پہنتا تھا اور اب تو یہ راج نیتہ بن گیا ہے لیکن ابھی بھی وگ پہنتا ہے دیکھئے ہم تو اپنے لوگ سبحاتھ چھتر میں بھاجپا کے پرتیاسی کے روپ میں ارے بھائی صاحب ابھی تو آپ کو پبلک کے سامنے ریل لک میں جانا چاہیے آپ کو وگ بلکل نہیں پہننی چاہیے آپ راج نیتہ ہو ایکٹر نہیں ہو تو وگ پہننے کا کوئی مطلب بنتا نہیں ہے خیر خبر یہ ہے کہ اب اس کے خلاف کنیہ کمار الیکشن لڑے گا وہی کنیہ کمار جو بہت فہمس ہے وہی کنیہ کمار جو بیہار سے ہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سیٹ پر بہت زبردست ٹکر ہو گئی ہے منوش تیواری ورسز کنیہ کمار اور ایسا لگ رہا ہے کہ کنیہ کمار منوش تیواری کو ہرا سکتا ہے اگر کہیں منوش تیواری صاحب ہار گئے تو بھائی صاحب بہت بھاری بے عزتی ہوگی آپ یقین کیجئے دوستو آج کے ایٹینت خبر ہے ہماک کی نئی فلم کے بارے میں جس کا نام ہے گلابی اس فلم کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے اس کو پروڈیوز کر رہے ہیں وشال رانہ صاحب جیو کے ساتھ مل کر اس فلم کی شوٹنگ چالو ہو گئی ہے اور یہ فلم ایک اوٹیٹی فلم ہے جو سیدھے ہی جیو پر دکھائے جائے گی دوستو آج کی نائنٹیند خبر ہے شارک خان کے بیٹے آرین خان کے بارے میں آپ سبی کو پتا ہے کہ آرین کو ایکٹر نہیں بننا ہے آرین ایک ڈریکٹر بن رہا ہے آرین ایک ویب سریز بنا رہا ہے نیٹ فلکس کے لیے جس کا نام ہے اسٹارڈم اور اس میں باوی دیول کو بھی لیا گیا ہے اس کی شوٹنگ گوہا میں انیس اپریل سے شروع ہو جائے گی آج کی ٹونٹیت خبر ہے گندی فلموں کی شوکین ایکتہ کپور کے بارے میں اس نے گجرات کے گودرا کانڈ پر ایک فلم بنائی ہے جس کا نام ہے ساورمتی ایکسپریس ایکتہ اس فلم کو لوگ سبھا الیکشن سے پہلے ریلیز کرنا چاہتی تھی یعنی کی وہ لوگوں کو انفلوینس کرنا چاہتی تھی یعنی کی وہ لوگوں سے کہنا چاہتی تھی کہ آپ بی جے پی کے لیے ووٹ کریں لیکن سینسر بورڈ نے اس فلم کو پاس کرنے سے منع کر دیا ہے سینسر بورڈ کا کہنا یہ ہے کہ آپ اس فلم کو الیکشن کے بعد ریلیز کیجئے اس سے پہلے نہیں تو اب یہ فلم لوگ سبھا الیکشن سے پہلے ریلیز نہیں ہوگی یعنی کی ایکتہ کپور کا جو پروگرام تھا وہ فیل ہو گیا ہے پانی پھر گیا ہے دوستو کارتک آرین کی ایک فلم آنے والی ہے جس کا نام ہے چندو چیمپین اور آج کی 21 خبر اسی کے بارے میں ہے یہ فلم 14 جون کو ریلیز ہونے والی ہے لیکن کمل حاسن کی ایک بہت بڑی فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے انڈین ٹو جس کا بجٹ ہے تقریباً 400 کروڑ روپے اور یہ فلم بھی 14 جون کو ہی ریلیز ہو رہی ہے یعنی کی اب باکس آفیس پر یہ دونوں فلمیں ٹکرائیں گی چندو چیمپین ورسز انڈین ٹو مجھے پرسنلی ایسا لگتا ہے کہ دو فلمیں ایک فرائیڈے کو ریلیز ہو سکتی ہیں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا لیکن جب یہ دونوں فلمیں ریلیز ہوں گی یہ تو تب ہی پتا چلے گا کہ کون جیتا کون ہارا دوستو آج کی 22 خبر ہے میدان کی ہیروین پریام منی کے بارے میں پریام منی نے ایک مسلم سے شادی کی ہے جس کا نام ہے مصطفیٰ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس بیچاری کو شوشل میڈیا پر ٹرول کر رہے ہیں حالانکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی غلط ٹرولنگ ہے بھائے اس کی مرضی ہے وہ کسی سے بھی شادی کرے ہندو سے کرے مسلم سے کرے ہر آدمی کی اپنی مرضی ہے وہ کس سے شادی کرتا ہے کس کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے تو میرے خیال میں کسی کو بھی یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ آپ کس سے شادی کریں گے کس سے نہیں کریں گے آپ کیا کھائیں گے یا کیا نہیں کھائیں گے دوستو آج کی ٹوئنٹی تھرڈ خبر ہے راج کمار راو کی ایک اور فلم کے بارے میں اس فلم کا نام ہے وکی ویدیا کا وہ والا ویڈیو اور اس میں ہیروین ہے ترپتی دمری یہ فلم 11 اکٹوبر کو ریلیز ہوگی اس فلم کو ڈریکٹ کیا ہے راشانڈلیا نے جنہوں نے ڈریم گرڈ 1 ڈریم گرڈ 2 بنائی تھی فلم اینیمل کے بعد ترپتی کی یہ پہلی سولو فلم ہوگی جو ریلیز ہوگی اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ فلم کتنا بزنس کرے گی آج کی ٹوئنٹی فورت خبر ہے نرماتا پریڑنا آرورا کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ پریڑنا آرورا جی نے بہت بڑی بڑی فلمیں بنائی ہے کچھ بیچ میں ایسا ہو گیا تھا کہ وہ فلمیں نہیں بنا رہی تھی اب پھر سے وہ فلمیں بنا رہی ہیں پریڑنا جی کے ایک فلم بن رہی ہے جس کا نام ہے ہیرو ہیروین جس میں ہیروین ہے دیویا خوصلہ اور جس کو ڈریکٹ کر رہے ہیں پریش راول صاحب یہ فلم ہندی اور تیلگو میں بنائی جا رہی ہے اور پریش راول جی اس میں ایک رول بھی کر رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم میں ارباز خان اور وینے پاتھک بھی ہوں گے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پریڑنا آرورا اس فلم کے دوارہ اپنا کمبیک کر رہی ہے اور میری بہت ساری شب کامنا ہے ان کے لیے میں چاہوں گا کہ ان کی یہ فلم ہٹ ہو جائے دوستو اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بالکل مت بھولنا اور کمینٹس کر کے ضرور بتانا آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹیک کیر دوستو ٹاٹا بائی بائی لیو جائے ہند